السلام علیکم دوستو بحار کے نوادہ زیلے کے حلدیہ گاؤں کا واقعہ ہے کہ اس میں اس گاؤں میں ندی اتنی زیادہ سوگ گئی پانی اتنا زیادہ ختم ہو گیا کہ وہاں پر مسجد ہی نظر آنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح سنا لیکن جیسے ہی وہاں پر مسجد نظر آئی تو کچھ نفرت باز لوگ کچھ اندھ بھگت اور بھگوا داری لوگ اس کے اوپر مسجد کا بھی دعویٰ کرنے لگے اور ترہ ترہ کا کومنٹ بھی کرنے لگے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا دراصل واقعہ یوں ہے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب جگہ سیلا بھی سیلا بھا رہا ہے لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں پانی سوک گیا ہے اور پانی کے سوکنے کی وجہ سے یہاں پر ایک مسجد نظر آ رہی ہے جو کہ چھ سو سال پرانی مسجد ہے میں اس کے اوپر آپ کو سناتا ہوں ملٹ ٹائم سے یہ لکھتے ہیں کہ بیہار کے نوادہ زیلے کے حلدیہ گاؤں میں پرانی ندی میں مسجد پائی گئی ہے وہاں ایک پرانی ندی تھی جس کے سوکنے کے بعد وہاں ایک مسجد نظر آ رہی ہے لیکن اس کو لے کر بھگوا داری کو نہیں جمع اور ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا وہ اس کے اوپر کومنٹ جب لکھتے ہیں ایک ساریف ہے یوزر ہے دادا جی یہ لکھتے ہیں کہ ٹینسن مت لو توڑ کر نام و نشان مٹا دو یعنی دیکھئے کتنی زیادہ نفرت فیلانے والی بات اور ہندو مسلم کے درمیان یہ لوگ کس طریقے سے ہمیشہ لگے رہتے ہیں مندیر مسجد کے چکر میں کس طریقے سے نفرت فیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مسجد کو بھی یہ لوگ ختم کرنے کی سازش رچ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی مندیر میں تبدیل کر دیا جائے یا اور کوئی شکل اختیار کیا جائے اس کے اوپر میں آپ کو سناتا ہوں ایک انڈیا فسٹ ہے یہ لکھتے ہیں کہ اچھے سے دیکھ لو کہیں مندیر تو نہیں ہے پھر بعد میں پروبلم ہوگا دیکھئے کتنی زیادہ ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ مسجد اگر وہاں پر نظر آئی ہے تو یہ ان لوگوں کو نہیں بھا رہا ہے یعنی دیش بھکتی ان لوگوں کو بلکل پسند نہیں ہے ہر طرف بھگوا داری ہر طرف صرف ہندو دوا اور ہندو ہندو یا ہندو بنا میں مسلم کی جو شکل ان لوگوں نے اختیار کر لی ہے یہ کہیں ان لوگوں میں اور ان لوگوں کے درمیان میں ہی نقصاندیں ثابت ہو سکتی ہے آپ سے گزارش ہے کیا سوچ ہے آپ کی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور جو چیزیں اگر حق بات اور سچائی کے دائرے میں آپ کو ملے شیئر تو آپ کے لئے کرنا لازم بن جاتا ہے اور ان جیسی چیزوں کو ضرور شیئر کیا کیجئے اور فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فولو کر لیجئے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر لیجئے جزاکم اللہ خیرن قصیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ